خان کی آزادی، پاکستانی کون کی حقیقی آزادی اور اپنے منڈیٹ کے ریکوری تک اپنی جتو جہد، اپنی ایڈیوٹیشن، اپنے احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ منڈیٹ کی چوری نا مضور منڈیٹ کی چوری نا مضور منڈیٹ کی چوری نا مضور میں آجو آپ کے ذریعے چیف جسٹس ہاں پاکستان کے استفعہ کا مطالبہ کرنا ہوں سنیں مروتہ اشارہ کا قلدار کی سربلائی میں پانچ رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز حیزہ امران خان یا بیٹی آئی سوابستہ کسی مقدمے میں منشف نہیں بیٹھیں گے پھر بیٹ کس طرح اس نے ہم سے چینہ قاضی فائز حیزہ نے سپریم کورٹ کے اس پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو پامال کیا ہے لہذا پاکستانی قوم چیف جسٹس ہاں پاکستان کے استفعہ کا مطالبہ کرتی ہے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے موجب قاضی فائز حیزہ پی ٹی آئی کے کسی مقدمے میں نہ بیٹھے بطور منشف آپ اس کی قائد کرتے ہیں اخیر میں پی ٹی آئی کے لوگوں ہم نے پاکستان کی سالمیت پاکستان کی اگجیتی اور پاکستان کی بہادر افواج کے ساتھ اٹھٹ کے کڑا رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یاد رکھو پی ٹی آئی کے لوگوں سنو ایسے قوم دشمن ناصر جیسے عدل راجہ اور حیدر میدی ایسے خناف پہ لانت بیجو اور ان کو انفالو کرو انشاءاللہ کسی بھی ایسے شخص کے مغالطے میں نہیں آنا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو فوج کے خلاف سفارہ کرے وعدہ ہے میں اپنی بین سنیں میں اپنی بین میں تمام پی ٹی آئی راول بینڈی داد کشمیر جتنے آپ سب لگا ہو آپ سب کا مشکور ہوں میرے ساتھ اس اعتجاج کی قوم محتمیم سمابیہ بین کے ساتھ میں ان سے اعتجاج کرتا ہوں پی ٹی آئی زندہ بار عمران خان زندہ بار پی ٹی آئی زندہ بار منڈیٹ چور نامنزور پاکستان زندہ بار پاک خوک زندہ بار شہدہ پاک خوک خان کی آزادی پاکستانی کون کی حقیقی آزادی اور اپنے منڈیٹ کے ریکوری تک اپنی جو تو جہد اپنی ایڈیٹیشن اپنے اعتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ منڈیٹ کی چوری نامنزور منڈیٹ کی چوری نامنزور کلدار کی سربلائی میں پانچ رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز حیزہ امران خان یا بی ٹی آئی سے وابستہ کسی مقدمے میں منشف نہیں بیٹھیں گے پھر بیٹ کس طرح اس نے ہم سے چینہ خان 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 کلا خان حیزہ خان خان